بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبی اجمعین ایک سادی کا سوال ہے کہ آدھان کی فضیلت کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آئیے آپ کو ہم فضیلت کی بات بتائیں گے آدھان کے سلسلے میں آدھان کا لفظ قرآن مجید کے اندر وَعِدَى نُودِيَ لِسَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے آدھان دی جائے نُودِيَا نُودِيَا کے معنی آواز لگائی جائے آدھان کی تو فَسْحَوْ اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز جمعہ کی طرف دوڑ پڑو اللہ نے حکم دیا ہے آدھان کا یعنی یہ جو آدھان کا اسلام میں مقام ہے سب سے پہلے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں نمبر ایک حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَائِ وَالصَّفِ الْأَوَّلِ ثُمَّا لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَسْتَهْمُوا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ آدھان میں کتنی بڑی فضیلت ہے اور صفحہ اول میں کتنی بڑی فضیلت ہے اور اس کے بعد اتنا جلدی آئیں گے اور اتنا دوڑ پڑیں گے کہ پھر جگہ نہ ملنے پر پھر ان کے اندر آپس میں لاتری ڈالنے پڑے گی خورا اندازی کرنی پڑے گی تو خورا اندازی کریں گے تاکہ میں آذان دوں میں اول صفح میں بیٹھوں تو اس طرح سے دوڑ پڑیں گے نمبر دو موہدن کی فضیلت یہ بتائی کہ وہ قیامت کے دن سب سے بلند گردن والا ہوگا حضرت معاویہ بن نبی صفیان کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سحی مسلم کے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ موزنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے بلند ہوں گی اور علماء اکرام نے اس سلسلے میں یہ کہا کہ اللہ رب العالمین ادان کا شرف اور مقام جو آدمی ادان کہتا ہے تو اس کی یعنی کسرت سواب کی وجہ سے کہ اس انسان کی گردن سب سے اونچی ہوگی قیامت کے دن وہ پہچانا جائے گا کہ وہ شخص تھا جو دنیا میں لوگوں کے نماز کی دعوت دیا کرتا تھا یعنی مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کو جھانک کے دیکھتا ہے تو وہ اونچی گردن کر کے جھانکتا ہے تو اسی طرح قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی طرف دیکھنے والے ہوں گے اور دوسرا یہ کہا گیا کہ جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے تو موزنوں کا اتنا بلند ان کا مقام ہوگا کہ لمبے لمبے گردن والے ہوں گے کہ پسینہ ان تک نہیں پہنچے گا یہ بھی کہا گیا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ نمبر تین شیطان اذان سے بھاگتا ہے حضرت ابو حضرتہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے تو شیطان بھاگنے لگتا ہے اور وہ ہوا خارج کرتا ہے جیسے گھوڑا ہوا خارج کرتا ہے بر بر آواز آتی ہے اس طرح سے ہوا اپنے پیٹ سے خارج کرتے ہوئے آواز کے ساتھ بھاگتا ہے تاکہ اس کو اذان سنائی نہ دے اور جب نماز اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر پلٹ کے آتا ہے مسجد میں اور جب پھر اقامت کی جاتی ہے جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگنے لگتا ہے اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر چلا آتا ہے یہاں تک کہ وہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں وہ وسوسیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے انسان سے اذکر قضاء اذکر قضاء یہ یاد کرو یہ یاد کرو اس کو بہت ساری چیزیں یاد دلاتا ہے جو وہ نماز میں یاد کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے نماز میں کتنے رکعت اس نے نماز پڑھی تین پڑھی کے چار پڑھی اور وہ نماز میں کیا پڑھتا ہے اس کو خود احساس نہیں رہتا ہے تو نماز میں وہ بھولا دیتا ہے اور اس نے دو سجدے کیے کہ ایک سجدہ کیا یہ تمام چیزیں اس کو نماز میں جس کی وجہ سے سہو یعنی بھلاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو نبی علیہ السلام نے شیطان کے اس ہتکنڈے سے بچنے کے لیے ہمیں حشیار بتایا ہے اور یہ کہ اس کا نام خنزب ہے جو نماز میں آدمی کو اس واسے ڈالتا ہے اذان اور نماز میں جو شیطان کا عمل ہے اس لیے کرتا ہے کیونکہ اذان ایک اعلان ہے جو نماز کی طرف دعوت دی جاتی ہے اس نماز میں سجدے کیے جاتے ہیں اور جس سجدے کی وجہ سے شیطان نے نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور محروم ہو گیا اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ آدم کے سجدوں میں اس کو پریشان کرے ابن آدم کے سجدوں میں انسان کے سجدوں میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے تو انسان نماز میں سب سے زیادہ جو وسوسے آتے ہیں حالتہ سجدے میں آتے ہیں اور اس کے بعد آئیے اذان کی فضیلت میں یہ نمبر چار یہ ہے کہ جن اور انسان تمام چیزیں اس موضن کے لیے گواہی دیتے ہیں جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبی سع سع انساری کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے حضرت بیان کی ہے کہ قال اللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے انی اراکت حب الغنم والبادیتا کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو بکریاں اور دیہات میں رہنا تم کو اچھا لگتا ہے فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَا او بادیتِكَا اگر تم اپنے بکریوں میں یا اپنے دیہات میں جب دور رہتے ہو فَأَذَنْتَ بِسْسَلَاةِ فَرْفَاسَوْتَكَ بِالنِّدَا تو جہاں بھی رہو اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دو اونچی آواز سے اور کیونکہ جب اذان اونچی آواز سے دی جاتی ہے فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَا سَوْتِ الْمُوَذِّنِ مُوذِّن کی آواز جہاں تک سنی جاتی ہے کوئی بھی جن ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو سنتی ہے اِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو اس کے لئے قیامت کے دن وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ آذان دیا تھا اللہ کے آواز کو بلند کیا تھا حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے نمبر پانچ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے موذین کے لئے مغفرت کی دعا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریدہ بیان کرتے ہیں سنن ابو دعوت میں اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام وہ ذمہ دار ہے لوگوں کی نماز کا اور موذین وہ امانت دار ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہدایت دے ائمہ کو اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے موذینین کی اور اسی طرح نمبر چھے کہ موذین کے لئے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے سب اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث سنی ہے حضرت ابو حریدہ فرماتے ہیں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے سب اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ہر تر اور خشک ہر تر اور خشک چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو زمین کے ذرات ہیں اور پتے ہیں درخت ہیں اور انسان ہے سب اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں سنن ابو دعوت ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے اللہ میں ابن ارناوت شیخ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے نمبر ساتھ یہ ہے کہ اذان کا ثواب اس کو بارہ سال تک ملتا رہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بارہ سال تک اذان دیتا ہے تو وجبت لہ الجنہ اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے وَكُتِبَ لَهُ بِتَعْدِينِهِ فِي كُلْ يَوْمٍ سِتُونَ حَسَنَ ہر اذان کے بدلے ہر دن اس کو ساٹھ نیکیاں اس کے نام عامال میں اضافہ کی جاتی ہیں وَلِكُلْ اِقَامَتٍ سَلَاثُونَ حَسَنَ اور ہر اقامت دینے پر اس کو تیس نیکیاں اللہ تعالیٰ آتا فرماتا ہے اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں اور شیخ ارناوت نے حسن کہا ہے نمبر آٹھ یہ کہ موضین کا عجر وہ تمام اس کو جو نماز پڑھتے ہیں آذان پر آ کر ان سب کا عجر ملتا ہے حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موضین کے لئے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے سب اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں وَعَجْرُهُ مِثْرَ عَجْرِ مَنْ سَلَّمَعَهُ اور جتنے لوگ اس کی آذان پر آ کے نماز پڑھتے ہیں سب کا عجر اس کو ملتا ہے یہ موجم طبرانی میں حدیث موجود ہے شیخ البالی نے اس کو صحیح الجامع میں روایت کیا ہے اور اسی طرح سے آذان کا جواب دینا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَنْ قَالَ هِنَ اسْمَعُ النِّدَا جب آذان سنے اور تو ویسا ہی کہے جیسے آذان سنتا ہے جواب دے پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ روز قیامت میری شفاعت کو واجب کر دیتا ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے نمبر دس یہ ہے کہ آذان کا جواب دینا اور اس کے لئے اس کے بعد دعا کرنا مغفرت کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور یہ حضرت ابو سعید حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے آذان سنی اور اشہدو اللہ الہی اللہ واشہدو انہ وحدہ لا شریق لہو واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول رضیتو باللہ ربن و بمحمد رسولن و بالیسلام دینا اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نمبر گیارہ کے آذان دینے والا جب کلمہ شہادت اللہ کی آواز کو شہادت کو بلند کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خرجت من الناری تو وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے تو یہ حدیث بڑی عظیم ہے کہ جو انسان جہنم کی آگ سے اس کو نکال دیتا ہے کلمہ شہادت کے بلند کرنے کی وجہ سے اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انسانی بات ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے رب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے کوئی بکری چرانے والا جنگل میں آذان دیتا ہے اور بلند آواز سے اپنے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر آذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ عزیز فرماتا ہے انظرو الى عبدی میرے بندے کو دیکھو کہ یہ آذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے وَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةِ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا مغفرت کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا یہ حدیث سنن ابو دعوت کے اندر ہے اسی طرح سے دوستو آذان کو یہ سہرہ میں دینا نماز پڑھنا اور اس کے پیچھے فرشتے نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ مصنف عبدالعزاق میں شیخ البارین نے اس کو صحیح کہا حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان رجل بی ارضی قی فحانت صلات فلتوضہ جب کوئی انسان ایسے سہرہ میں ہے اور آذان کا وقت ہو جائے وضو بنائے اور پھر اس کے بعد وضو کے لئے پانی بھی نہ ملے تو تیمم کرے اور اس کے بعد آذان کہے اور نماز پڑھے تو اس کے پیچھے فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اگر آذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی فوج جس کو وہ نہیں دیکھتا ہے وہ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح سے بڑی فضیلت جیسا کہ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث مروی ہے اللہ رب العالمین ہمارے بہائیوں کو دوستوں کو آذان کی قدر کرنے آذان کی قیمت کو پہچاننے کی توفیق ادا فرمائے ہم نے موضین کو سب سے حقیر اور معمولی انسان عزت اور قدر کرنی چاہیے جو آذان بولتے ہیں یہ نہیں کہ مسجد میں لوگ موضین کو ڈانٹ دیتے ہیں الٹا سیدھا ہمارے ملک میں لوگ بڑی حقارت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں موضین صاحب ایسا ہے موضین صاحب ایسا ہے موضین ایسا ہے بڑی شکایتیں ہمیشہ رہتی ہیں تو اللہ ہدایت دے لوگوں کو اللہ تعالی ہمیں آذان کا مرتبہ اور اس کی مقام اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی وعلى نبینا محمد وعلى آلی وصحبی اجمعین